قل نفس زائقت الموت ثم علینا ترجعون محترم سامعین حضرات اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر ذی روح اور ہر متنفس کو ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹایا جانا ہے یعنی جو جاندار چیز بھی اس دنیا میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ سب موت کی آغوش میں چلی جائے گی کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا حتیٰ کہ ملائکہ اور اللہ کے فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں وہ اتنی ہی تعداد میں موجود ہیں نہ ان میں موت واقع ہو رہی ہے اور نہ ان میں پیدائش کا سلسلہ جاری ہے بلکہ اتنی ہی تعداد میں موجود ہیں لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ سب بھی موت کی نیند سلا دیے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم سب نے بھی مرنا ہے ہمیں بھی موت آنی ہے اللہ کے ہاں سب کا وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُوْهَا واضح اعلان قرآن میں موجود ہے کہ کسی کا وقت مقرر مقدم یا مؤخر نہیں کیا جاتا آگے پیچھے نہیں ہوتا بعض اوقات ہم ناسمجھی کی بنا پہ یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ اوہو اسے بے وقت موت آگئی اگر سمجھتے بوجھتے یہ لفظ کہے جائیں تو یہ اللہ کی نافرمانی کے سخت الفاظ ہیں بے وقت موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا اور اسے موت آگئی حالانکہ اس کے ہاں تو سب کچھ پہلے سے مقرر شدہ ہے موت کبھی بے وقت نہیں آتی موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم سب نے بھی مرنا ہے لیکن میرے اللہ کی حکمت ہے یہ کہ اس نے نہ تو کسی کو موت کا وقت بتایا ہے اور نہ کسی کو موت کی جگہ سے آگاہ کیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَقْسِبُ وَغَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت فرمایا کسی کو پتا نہیں کہ اس نے کل کیا کرنا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عرفتو ربی بِفَسْخِلْعَزَائِم مجھے اپنے رب کا پتا ہی اس حقیقت سے چلا ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور میرا رب کچھ اور ہی کر کے دکھا دیتا ہے مجھے اپنے رب کا پتا ہوں